بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت ہمیں فکسٹ پشاوت انیمل پورشن میں پورا وزٹ کچھ دن میں ہم کرائیں گے ہمارے ساتھ جمی نے جمی کی سٹوری آپ لوگ سے آج شیئر کرنی تھی جمی ہمیں کوئی تیس دن پہلے ملا گل بہر سے ایک دوست کی کال آئی ہمارے بائی کی اس نے یہ کہا کہ یہ ایک پپی ہے جو پورے حال میں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پڑا ہوا ہے ہمارے لڑکے گئے ہمارے فکسٹ کی ٹیم گئی وہاں پہ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے کافی خفا حالات میں سیڈ حالات میں وہاں پہ لیٹا ہوا تھا اور بیمار تھا کمزور تھا چل پر نہیں سکتا تھا ہمارے لڑکوں نے فکسٹ کی سوزوکی سے اسے اٹھایا فکسٹ آفس لے کے آئے اور یہاں پہ اس کو نہلایا یہاں پہ اس کو پراغ دیا یہ خود کابی نہیں سکتا تھا اس کابل نہیں تھا اس کو کلایا پلایا دولایا تو یہ کافی ماشاءاللہ بہتر ہونے لگا کوئی دودھ پیلانا شروع ہو گیا میڈیسن دینا شروع گیا ڈاکٹر کے پاس لے گئے اب آپ لوگ کے سامنے ہیں کہ ایک وہ دیندہ ہے جو یہ جھل پر نہیں سکتا تھا اور آج ایک دن ہے یہ ماشاءاللہ بلکل ایکٹی ہو گیا ہے آپ لوگ کے سامنے ہیں اور یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ہم جانوروں کی بھی خدمات کر سکیں اور انشاءاللہ یہ خدمات کنٹینیو رہیں گے ہر ہفتے ہم آپ لوگ ایک نئے سٹوری شیئر کریں گے ہم نے کچھ مزید انیمالز کو بھی ریسکیو کیا ہے ایک کیٹ ہے جس طرح مزید اور بھی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے ہم شیئر کریں گے اور شیئر کرنے کا ہمارا مقصد ہے کہ ہم سب کا یہ فرض بند ہے کہ ہمارے آج پر جو ایسے پانچو جانور مقصد ہے ان کا ہم خیال رکھیں ان کو ہم خوراق دے اور ان کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے جائیں گے اگر آپ لوگ کے آس پاس کوئی دن لی ہے وغیرہ بغیرہ جو بھی بیمار حالات میں زفنی حالات میں اسے ہم ریسکیو کریں گے ہمارے پاس ابھی پلہ اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم خود اتارا رکھ سکیں مگر ہماری پوشش ہوگی کہ اس سے ٹیپ کر کے واپس ہم چھوڑ دے ریس کریں اور اس کے علاوہ یہ جو جیمی ہے اس کا ہم نے مسلا یہ کیا ہے اس کو ہم رکھیں گے اپنے آفیس میں اپنے انیمن سائٹ میں کیونکہ یہ ہماری پہلی ریسکیو ہے تو ہمیں یاد رہے کہ ہم نے جنمی کو ریسکیو کیا تھا اور اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے جائیں گے کہ جنمی کیا سے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو آپ لوگ اسے ترخواہ ہے کہ لازمی ویڈیو شیئر کریں اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اگر ایسا کوئی کیس آپ لوگ سامنے آتے ہیں شکریہ